آج میں نے پردھان منطری آواز کے بارے میں پرسند پوچھا تو ڈیپٹی سیم عرون ساو جی کے جواب بلکل ہی اسنتوز پرد رہا ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں اٹھارہ لاکھ آواز دینے کے بعد انہوں نے ویدھان صاحب سوکار کیا کہ سہری چھترے میں ایک بھی آواز یوجنا سوکرٹ نہیں ہے دوسری بات میں نے اسے پوچھا کہ ڈی پی آر جو بھیجے ہیں کتنا بھیجے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انیس ہزار چھے سوک آسوا آنکڑے بتایا جو ہماری سرکار قسم میں بھیجا گیا تھا لیکن اس میں سے بھارت سرکار سے ایک بھی سکریت ہو کے نہیں آیا ہے تیسری بات میں نے پوچھا کہ جو پٹہ دھاری ہیں جو کچھے مقام ہیں اس کا ڈی پی آر بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے جو پٹہ بھیتران آدھورہ رہا گیا ہے اس کو کریں گے کہ نہیں کریں گے اس معاملے میں منتری جی گول مول جواب دیئے ہیں آخری سوال میں نے پوچھا کہ یہ ڈی پی آر بنتا ہے جو جو ہدرہیوں کو جو پیسہ ملتا ہے دوزار پندرہ نے جو ڈی پی آر بنا تھا اس کے حساب سے آج دوہزار چوبیس ہے نو سال بیٹ گیا ہے سب چاہے وہ گٹی ہو سمنٹ ہو ایٹا ہو چھڑ ہو چاہے مزدوری ہو سب کے قیمت دگونہ ہو گیا ہے تو ایسے میں آپ اس کے صدھار کریں گے کہ نہیں کریں گے اس معاملے میں بھی انہوں نے کوئی تنتوز پرد جواب نہیں دیا انت میں یہ ہے کہ بہت آدھار لینک سے پیسہ جاتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جس میں بینک سے لون لیے ہوتے ہیں وہاں سے جو پیسہ آتا اس میں سمائی جیت کر دیتے ہیں بینک والے تو اس میں وہ پیسہ اور اس لیے ہدرہی ہے وہ بینک کا چکر لگاتے رہتے ہیں بہاک کا چکر لگاتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں جبکہ ایسے سیکڑوں کیسز پورے چھتیس گھڑ میں آپ کو ملیں گے جس میں ہدرہیوں کو پیسہ ملا نہیں ہے چاہاں آدھار لینک کے قرآن سے ہو جاہاں بینک کے قرآن سے ہو جاہاں بینک میں پرانے لون ہونے کے قرآن سے ہو تو یہ اس سرکار کی ہے ارون ساؤ جی ایک بھی سوال کا صحیح صحیح جواب انہوں نے دیا نہیں جبکہ گریبوں کا آواز کا معاملہ تھا جس میں ہوڑیگ لگا ہو پر پردیس میں اٹھارہ لاکھ آواز جبکہ سہروں میں ایک بھی آواز شکریت نہیں ہوا ہے یہ ایسٹیتی ہے دوسرا آج ہم لوگوں نے استقان لائے گرائتہ پر چرچہ کرتے ہوئے ہمارے سبھی سدسیوں نے اس میں بھاگ لیا منتری جی نے سوکار کیا کہ بجلی آپورتی نہیں ہو رہی ہے منتری جی نے یہ بھی سوکار کیا کہ بھارت سرکار سے ڈی اے پی کے آپورتی نہیں ہو رہی ہے پوری انہوں نے یہ بھی سوکار کیا کہ جو جانچ بھاگ کے دورہ کرایا گیا اس میں بیج ہے وہ امانک پا گیا انہوں نے یہ بھی سوکار کیا کہ خاد وہ امانک پایا گیا انہوں نے ساری باتیں سوکار کر لی لیکن استقان انہوں نے سوکار نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نہ خاد اپلت دکار آپا رہی ہے نہ بیج اپلت دکار آپا رہی ہے نقلی دوائی کی بھی سکایت ہے وہ بھی انہوں نے سکار کر لیا تو سارے چیز سکار انہوں نے کر لیا اور ارجہ منتری بجلی کانوں تک نہیں پہنچا پا رہا ہے یہ بھی انہوں نے سکار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پردیش میں کسانوں کے ساتھ انیہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور یہ سڑینت رہا ہے کہ کسان اتادن زیادہ نہ کرے یہ سڑینت پورے سرکار کے دوارہ پورے پردیش میں کیا جا رہا ہے اور اس میں ہم نے اس تغن لائے تھا سارے سدس اس میں نلمبت ہوئے تو لیسور مرکام بھی ہمارے ساتھ آئے اور انہوں نے بیل میں آکے کسانوں کا سمرتن کیا ریزل کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے کتنا پڑا ہے راجے کے کتنا ہے کندرانس کا کتنا ہے وہ غلق بھی سا ہے لیکن ہیت گراہیوں کو مطلب راج سرکار نے ایک بھی سکریٹی نہیں دی ہے یہ انہوں نے سکار کیا ہے لکھت میں بھی سکار کیا ہے اور میرے پرسن میں بھی سکار کیا ہے ہاں تو میں نے تخانہ بھی تو مطلب منتری جی خود سکار کیا ہے کہ جاسپور میں بجلی نہیں مل رہی ہے رامی چار نے اتام جی دے اور ارجہ منتری کون ہے وشنو دیو سا ہے انہوں نے خود کہا کہ جاسپور میں بجلی نہیں پہنچ پا رہی ہے یہ بات منتری جی نے ویدھان سبہ سکار کیا ہے ویدھان سبہ میں پروسہ آیا ہے کہ پچیس تاریک کو ایک پیڑ ماں کے نام سے لگایا جائے لگانے کے کارکم ہیں میں نے کہا کہ بھئی ایک پیڑ ماں کے نام سے لگایا جائے لیکن جو پورکھے جو پیڑ سرخشیت کر کے رکھے ہیں وہ کٹ رہے ہیں سائیں سائیں اس کا کیا کریں گے اس معاملے میں سرکار کے طرح سے کوئی جواب نہیں ٹھیک ہے تینک یو